آج سیرت کورس میں ہمارا چوتھا سیشن ہے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ گوشے خاص کر ولادتِ مبارکہ سے لے کے بیسطِ مبارکہ تک وہ انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئیں گے آج سے پہلے ہم سیرتِ مبارکہ کے حوالے سے سیرتِ مبارکہ کا مطلب کیا ہے سیرت جب ہم بولتے ہیں تو سیرت سے مراد کیا ہوتی ہے سیرتِ مبارکہ پر لکھی جانے والی اہم کتابیں ضرورت اور اہمیت کیا ہے سیرتِ مبارکہ کے مطالعہ کی مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے اور پھر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اس کو ہم نے موضوعِ گفتگو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف خسن و جمال وہ مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں پھر اس کے ساتھ ساتھ زمانِ جاہلیت اور اس وقت پوری دنیا میں پائے جانے والے بڑے بڑے مذاہب ان کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہوا گزشتہ سیشنز میں اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کون کون سے بڑے مذاہب تھے پھر خاص کر جزیرہِ عرب جو ہے اس میں مختلف نکتہہِ نظر مذہب کے حوالے سے مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے تو مختلف جو نظریات پائے جاتے تھے وہ آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں پھر جزیرہِ عرب میں مشرقین چونکہ پہلے مخاطب تھے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انہوں نے پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی تو ان کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی صورتحال کیا تھی کیا وہ بڑے متمدن تھے وہ بڑے ویل سیٹلڈ قسم کے قبائل تھے ان کا کیا کوئی مرکز تھا ان کی کوئی اپنی کوئی ریاست تھی کیا جزیرہِ عرب کے حالات تھے یہ آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں مزشتہ سیشنز میں آئے ہیں آج کے دن ہم جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ولادتِ مبارکہ سے لے کے بیستِ مبارکہ تک سمارائز کرنے کی کوشش کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مطالعہ بھی فرما رہے ہوں گے جو کتابیں آپ کو ارسال کی گئیں جو مختلف کتابچے بیجے گئے یقیناً آپ مطالعہ بھی فرما رہے ہوں گے استفادہ کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں ان جو پوائنٹس آپ کو لیے جاتے ہیں جو ہلکے ہلکے نکات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں ان کی روشنی میں ضرور اپنے وقت کو قیبتی بنا رہے ہوں گے ولادتِ مبارکہ کے حوالے سے ہم نے تین نکتوں پر بات کرنی ہے ایک تو ولادتِ مبارکہ سے پہلے جو چند ایسے واقعات پیش آئے جن کا تعلق جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے آپ کی ولادت سے آپ کی بیست سے تھا اشارات ایسے تھے کہ دنیا کے اندر نیا نظام آنے والا ہے دوبارہ سے دین کا احیاء ہونے والا ہے اور اللہ رب العزت دوبارہ سے انسانیت پر ایک نبی مبغوظ فرمانے والے ہیں انسانیت کی طرف جو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیں گے ان واقعات میں سے خاص کر واقع فیل وہ ہمارا موضوع گفتگو ہوگا پھر ولادتِ مبارکہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ مبارکہ سے پہلے کے حالات جان لینے کے بعد آپ کی ولادت آپ کا سلسلہ نصب اور پھر آپ نے جو ابتدائی زندگی گزاری نبوت سے پہلے اس میں بھی اس کے مختلف مراحل کیے گئے خاص کر آپ کا بچپن جو قبیلہ بنو سعید میں گزرا وہاں آپ کی رضاعت بھی ہوئی شکے صدر بھی ہوا اور اس کے بعد پھر اپنی والدہِ محترمہ کے پاس واپس لوٹے ہیں اور جنابِ سیدہ آمینہ اور حضرت جنابِ عبد المطلب کی پرورش میں آپ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جب ان ہستیوں کا دنیا سے یہ ہستییں رخصت ہوئیں پھر جنابِ ابو طالب کی کفالت میں آپ آئے ہیں اور پھر نبوت ملنے تک اور نبوت ملنے کے بعد بھی تقریباً دس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش میں رہے ہیں جنابِ ابو طالب کی تو یہ مختلف چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اس سیشن میں جنابِ ابو طالب کی کفالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا بھی ایک حصہ گزرا آپ جوان ہوئے اور آپ کی شادی ہوئی اور ساتھ ساتھ میں آپ کی نگہداش نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تو یہ سارے جو پہلو ہیں یہ انشاءاللہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہوں گے تو پہلے نمبر پر واقعہ فیل ہے واقعہ فیل فیل ہاتھی کو کہتے ہیں قرآن کریم سورہ فیل کے اندر تذکرہ ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور کیسے اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اور پرندوں کی چونچ پنجوں میں پکڑے ہوئے کنکر کنکروں سے اللہ رب العزت نے انہیں نیستو نابود کر دیا تباہو برباد کر دیا کیونکہ وہ بیت اللہ کو مٹانے آئے تھے وہ اللہ کی نشانی کو مٹانے مٹانے کیلئے آئے تھے واقعے کی تفصیل کیا ہے اصل میں جو ابراہا تھا یہ نجاشی شاہِ حبشاہ نجاشی لقب ہوتا تھا اس وقت ایتھوپیا جو دنیا کے نقصے کے اگر آپ افریقہ کی طرف آپ دیکھیں تو ایتھوپیا جسے حبشاہ بھی کہا جاتا تھا تو وہاں کے بادشاہ نے ابراہا کو بھیجا تھا جزیرہ نمائے عرب میں ہمیر کی طرف ہوا کیا تھا قرآن کے لئے کی سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے اور وہ واقعہ کیا تھا وہ ہمیر کے بادشاہ ضرور نواز نے تقریبا بیس ہزار کے قریب لوگوں کو جو مذہبا عیسائی تھے قتل کر دیا تھا اور ہمیر کیا بادشاہ خود عیسائی نہیں تھا اور عیسائیوں کو قتل کیا اور ان عیسائیوں میں سے جو ہمیر میں رہتے تھے ایک آدمی جس کا نام دوست زو سالبان تھا وہ کسی طرح بچ گیا اور ہم پچھے ذکر کر چکے ہیں کہ دنیا میں اس وقت دو بڑی ایمپائرز تھی ایک پریشم ایمپائر تھی دوسری رومن ایمپائر تھی تو یہ جو زو نواز تھا دوست زو سالبان تھا یہ ہمیر سے نکلا اور رومن ایمپائر کے فرمان روا قسطنطین کے پاس جا پہنچا ہے اور سارا ماجرہ سنائے کہ اس طریقے سے ہمیر میں زو نواز بادشاہ نے عیسائیوں کو مارا کیونکہ قسطنطین خود بھی عیسائی تھا کیسر خود بھی عیسائی تھا اس نے نجاشی بادشاہ کو جو ہمیر کے قریب کے علاقے میں تھا اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو ہمیر اور ایتھوپیا بلکل قریب بیچ میں باہر احمر ہے کلم نے دیکھا تھا باہر احمر کو یہاں بھی اگر تھوڑا سا بلکہ یہاں نہیں آئے گا اس کے لیے مجھے لگ سے نقشہ کھلنا پڑے گا تو میرے خیال میں آپ کے ذہن میں وہ سکیچ سا ہوگا بیچ میں صرف باہر احمر ہے تو نجاشی کو لکھا چونکہ نجاشی بھی عیسائی تھا کیسر بھی عیسائی تھا آپس میں ان کی اثر و رسوک تھا تو نجاشی کو لکھا کہ اس طریقے سے ہمیر میں یہ واقعہ پیچھ آیا ہے تو آپ ذرا اس کا جائزہ لیں یہ ایتھوپیا بھی کیسر کے ہی اس میں تھا زیر سلطنت تھا زیر سلطنت تھا تو نجاشی نے شاہ حبیشہ نے اپنی طرف سے دو جرنیل بھیجے تھے اس علاقے میں تو دو جرنیل بھیجے تھے ہمیر میں ان میں سے ایک کا نام ابرہا تھا اور دوسرے کا نام اریاد تھا دو جرنیل تھے اور ان کو یہ ذمہ لگایا تھا کہ وہاں جو ذو نواز بادشاہ نے ظلم کیا ذرا اس کو سبق سکھائیں جب یہ دونوں لشکر لے کے باہر احمر کے راستے سے ہمیر پہنچے تو ذو نواز بھاگ گیا وہاں سے سمندر میں غرق ہو کے حلاق ہو گیا اور یمن بھی سارے کا سارا عیسائی کلم رو میں داخل ہو گیا اچھا اریاد اور ابرہا یہ چونکہ دو گورنر تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ میرا حکم چلے دوسرا جاتا تھا میرا حکم چلے ان میں آپس میں چپکلہ شروع ہو گئی اور چاہے یہ ہوا کہ دونوں مبارزت کریں گے انہوں سے مقابلہ کریں گے اور جو جیت جائے گا وہی یمن کا حکمران ہوگا اس مقابلے میں ابرہا کا ہا جاتا تھا ناک کٹا اچھا اور مقابلے میں کوئی بھی نہیں کسی پہ غالب نہیں آیا تھا ابرہا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا آتودہ اس نے اریاد کو قتل کر دیا اریاد جو دوسرا گورنر تھا شاہ حبشہ کا اس کے قتل ہونے کے بعد ابرہا پورے یمن کا حکمران بن گیا اچھا چونکہ گورنر نجاشی کا تھا اریاد جو قتل ہوا تو نجاشی اس پہ نراز ہوا گیا آپ نے میرے گورنر کو مار دی ہے جو ہونا بھی چاہیے تھا تو ابرہا نے مطمئن کرنے کے لیے نجاشی کو مطمئن کرنے کے لیے لکھا کہ سرزمین یمن میں آپ کے لیے کنیسہ بناوں گا اور ایسا کنیسہ بناوں گا کہ اس جیسا کبھی نہ بنا ہوگا اچھا یہ شکل میں تو کنیسہ تھا لیکن ابرہا بڑا تیز آدمی تھا اور اریاد کو بھی سائیڈ پہ کیا اور اس میں نجاشی کو بھی مطمئن کر رہا ہے تو کنیسہ وہ شکلا تو کنیسہ تھا لیکن مقصود ابرہا کا یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ کی طرف جو حج کرنے جاتے ہیں بیت اللہ چھوڑ کے میرے اس کنیسہ کی طرف آیا کنینا اوجب اللہ تو اس نے بڑی بلند و بالا عمارت تعمیر کی اور بڑی یعنی ایک اپنی طرف سے ایک عالی شان قسم کی عمارت اس نے بنائی اپنے ذاہم کے مطابق تو کسی نے اس میں گندگی پھیلا دی عنامہ ابن کسیر رحم اللہ نے ریوائت کی ہے کہ چند قریشی جوانوں نے آگ لگا دیتی اسے یہ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں ہو سکتا ہے دونوں ہوئی ہوں گندگی کے بعد آگ بھی لگا دی گئی ہوں تو جب آگ لگائے گی تو آندی جل رہی تھی جس کی وجہ سے آگ پھیلی اور ساری کی ساری عمارت خاکستر ہوگی کیونکہ اس وقت لکڑی کا اور پتوں کا ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تو ساری کی ساری عمارت جل گئی اس پر جب ابنہا کو پتا چلا کہ یہ قریشی لوگ تھے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اس نے کہا کہ جس گھر کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا میں اس کو نعوذب اللہ مٹا کر دن لوں گا اور پھر اس نے لشکر تیار کیا جو بڑا لشکر جرار تھا اور ہاتھیوں کے ہمراہ وہ بہت اللہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اچھا خلاصہ اس کا یہ کہ حضرت جناب عبد المطلیب کے اونٹ بھی اس نے قبضے میں لیے اور پھر سارا کچھ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب وہ پیچھے نہیں ہٹا جناب عبد المطلیب اور دیگر جب سفارتیں اس کے پاس گئیں اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹا تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر عذاب نازل کیا یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب تھا یہ در حقیقت نشانی ہے کہ ایک عظیم الشان عظیم المرتبت ہستی وہ انقریب مبوس ہونے والی ہے انقریب پیدا ہونے والی ہے تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے پورے کے پورے لشکر کو ان کی بڑے بڑے ہاتھیوں کو نشت و نابود اور تباہ و برباد کر دیا یہ تو واقعہ ہے اچھا اس میں یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر کیسے پنجوں سے گریں چونچ سے گریں اور انسان کو اس کے ان کنکروں کے بارے میں آتا ہے کہ جس جگہ لگتے تھے جانور کو لگیں تو جہاں لگیں وہاں سے سیدھا نیچے اس کے جسم کو بدن کو چھلنی کر دیتے تھے اور آر پار ہو جاتے تھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی وہ کنکر یہ کام کر رہے تھے پرندوں میں اتنی جان تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ بہت زور سے پینگ رہے ہیں تو خیر یہ تو ایک عقل ہے سوال اکڑا کر سکتی ہے لیکن ساتھ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ان پرندوں کو کس نے بھیج دیا تھا اتنے غول کے غول کنکر تھمائی کس نے تھے ان کے ہاتھوں میں ظاہر باتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی حکمت تھی اللہ تعالیٰ یہ کر رہے تھے لیکن سائنس بھی میرے ایک دوست میں جایا کرتا تھا چکلالہ بھی یہاں میری سیشن ہوا کرتا تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے وہ بتانے لگے کہ اس وقت جو سائنس ہے موجودہ سائنس ہے ایسٹرانومیسٹ یہ کہتے ہیں کہ سپیس میں اس وقت بھی ایسے کنکر موجود ہیں کہ میں بڑا حیران ہوئے اس لئے میں نے جیز جگہ کوڑ بھی کر دی کہ وہ خود بھی ڈوکٹر ہیں ہی ہمارے دوست جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا اور آگے پھر ظاہر بات ہے کہ بڑے سپیشلیسٹ ہیں ریڈیولوجیسٹ ہیں وہ کچھ تو لیکن آگے ان کے ایسٹرانومیسٹ کو کوئی دوست تھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ سپیس میں اس وقت بھی ایسے کنکر موجود ہیں جو سائز میں بہت چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں حقیقت میں بھی چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں لیکن وزنی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کسی انسان کے سر پر رکھ دیں تو گولی کی طرح جسم کو چھیتے ہوئے نکل جائیں گے زور سے پھینک دیں کہ ضرور بس رکھ دیں اتنے زیادہ وزنی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ ایک پنوں وزن جو ہے اگر وہ ایک آپ نکتے کے اندر یا ایک چنے کے دانے کے اندر اتنا زیادہ وزن اگر آپ جمع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کس طریقے سے عمل کرے گا تو اس طرح کے کنکر وہ کہہ رہے تھے سپیس میں تھے اور یہ کچھ بہائید نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے اللہ رب العجت نے ایسے جرار لشکر کو نیست و نابود کر دیا ہو تباہ و بات بات کر دیا ہو خیر ابراہ کا یہ جو واقعہ ہوا یہ ولادت مبارکہ سے تقریباً چند دن پہلے کا واقعہ ہے تیس پینتیس دن پہلے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ولادت پہ سعادت ہوئی جناب عبدال مطلب کے آپ کے جو دادا جان ہے ان کے بارہ بیٹے تھے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ آپ کو بہت پیارے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے گرامی ہیں جناب عبدال مطلب نے جناب عبداللہ کی شادی یسرب میں جسے مدینہ کہتے ہیں بنو زہرہ قبیلہ کی خاتون سیدہ آمینہ بنت وحب سے کی تھی آپ قبیلہ کے سردار کی سائب ازادی تھی اور اپنے وقت کی سب سے پارسہ خاتون تھی یہ جناب عبداللہ کی شادی اور شادی کے کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی 22 اپریل 571 اسوی کو اس کو کہتے ہیں بمطابق عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا جو پہلا سال تھا ہاتھیوں کے لشکر کے غرق ہونے کا اگر کہہ رہا ہوں نست و نابود اور تباہ ہونے کا پہلا سال تھا اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی آپ کا سلسلہ نصب یہ آپ کے پاس آجے گی پریزنٹیشن تو اسے یاد کی دئیے گا کم از کم جہاں تک کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور مضبوط سند کے ساتھ جو ہمارے تک پہنچا ہے سلسلہ نصب اسے کم از کم آپ یاد کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن ادنان تو یہ ادنان تک سلسلہ نصب میں کسی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے آگے پھر ادنان کے بعد جو آپ کے اجداد ہیں ان کے بارے میں آرہ مختلف ہیں کہ ادنان کے بعد یہ تھے وہ تھے آدم علیہ السلام تک جگہ جگہ پہ اس طرح کی آرہ جو ہیں وہ موجود ہیں خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اس وقت عربوں کا ایک دستور تھا بچے پیدا ہونے کے بعد والدین کے ساتھ والدہ کے ساتھ میرا کرتے تھے بلکہ عرب چونکہ بڑے فسیحل لسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ فساحت اور بلاغت ان کی نسلوں میں بھی منتقل ہو اور وہ اس راز سے بھی آشنا تھے کہ فساحت جتنی دہات کے ماحول میں ایک اچھے اور آپ یہ کہہ لیں کہ بلکل صاف آب و ہوا والے ماحول میں فساحت اور بلاغت آ سکتی ہے شہری ماحول میں اتنی نہیں آ سکتی تو بچوں کو قوی اور مضبوط قوت یہ بھی ہوتا تھا کہ بچے قوی اور مضبوط ہوں اچھی فضا میں جب رہیں گے آب و ہوا میں رہیں گے تو طاقتور بھی ہوں فسیحل لسان بھی ہوں بلیغ اللسان بھی ہوں اس کے لئے وہ بچوں کو پھر دہاتوں میں بیجا کرتے تھے اور ہوتا ایسے تھا کہ ہر سال میں سال میں وقفے وقفے سے خواتین آیا کرتی تھی جو دائیہ ہوا کرتی تھی اپنے اپنے دیاتوں سے گاؤں سے اور بچے جو پیدا ہوتے تھے انہیں ساتھ لے جائے کرتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی تو اسی دستور کے مطابق بہت سی خواتین مختلف قبیلوں سے مکہ مکرمہ میں بھی آئیں اور اس رضاعت کا یہ بچوں کو ساتھ لے جانے کا ایک مقصد تھا یہ ایک طرح سے ان کی معیشت بھی تھی گزر بسر بھی ہوتا تھا کہ جو خواتین بچوں کو لے جاتی جب سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال تک نے اپنے پاس رکھتی جب واپس لوٹاتی تو پھر ان کو معافظہ ملا کرتا تھا سالانہ بھی ملا کرتا تھا اور جب لوٹاتی اس وقت بھی ملتا تھا تو اس طریقے سے ان کا گزر بسر بھی ہوتا تھا اور جو بچوں کو لے جانے والی خواتین ہوتی ان کی کوشش ہوتی کہ بچہ کسی بڑے گرانے کا ہونا چاہیے کسی امیر کبیر گرانے کا ہونا چاہیے جہاں سے معافظہ بھی زیادہ ملے ہوتا ہے نا یعنی ان کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد ہی انہوں نے پیش نظر رکھنا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے تو اس سال جو خواتین آئیں ہر خاتون میں کوئی نہ کوئی ان کو بچہ مل گیا اور وہ خواتین جو ہیں وہ بچے اپنے ساتھ لے کے روانہ ہوئیں حضور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائیہ نے بھی نہیں لیا کیونکہ ان کے پیش نظر وہ ان کی معاش تھی ان کی معیشت تھی اور ان کو پتا تھا جب بچے کو لینے کے لیے آئی ہے تو دائیہ نے پوچھنا ہے گھر سے کہ اس کے والد کیا کرتے ہیں ان کا اپنا جو گھر ہے اس کا معاشی جو طور پہ وہ سیٹلڈ ہیں یا اس میں کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس طرح کی انہوں نے کوئی حال احوال معلوم کیے ہوں گے تو پتا چلا کہ یہ تو یتیم ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال اب یتیم پیدا ہوئے یہ اللہ رب العزت کی شان اللہ علیہ وسلم اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک یتیم بچے کو کس طریقے سے وہ جہانوں کا سردار بنا رہا حقیقت تو وہ پیش نظر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیفیں آئیں ہیں دنیا کے اندر کسی انسان پر کسی ہستی وے اتنی زیادہ تکلیفیں نہیں آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یوں معلومات ہوتی رہیں تو جتنی بھی خواتین آئیں تھی سب بچے لے چکی حضرت حریمہ سادیہ بنت عبی رویب ان کو کوئی بچہ نہیں ملا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے پاس تجیب لائیں اور انہوں نے حالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اپنی گود میں حضرت حریمہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑے خزانے کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اللہ رب العزت کا یہ بھی نظام تھا حضرت حریمہ کی کوئی نیکی ان کے کام آئی ہوگی یقیناً کام آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا وہ اٹھنی وہ سواری جو بالکل دبلی پتلی تھی اور چلنے سے بھی آجز تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد چھاتی جو دودھ سے خوشک تھی حضرت حلیمہ سعادیہ خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا فضل ہو گیا سواری جو چلنے کے قابل نہیں تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے سوار ہوئے تو وہ سواری کسی کے پکڑ میں نہیں آتی تھی اور ترہ ترہ کے واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی برکت سے وہ جو ظاہر ہوئے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اسے بیان فرماتی ہیں آپ حضرات کے یقیناً علمی ہوگے خیر ہم مختصر کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کے ساتھ نشیب لے گے حضرت حلیمہ کے والد تھے خامن تھے حارس بن عبدالعزہ اور حضرت حلیمہ کا دود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور آپ کے چچہرے بھائی ابو سفیان بن حارس بن عبدالمکتری آپ کے چچہ تھے حارس اور ان کے صحابہ جادے تھے ابو سفیان انہوں نے بھی پیا اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خواتین نے دودھ پلایا تو حضرت حلیمہ سعادیہ معروف ہے یہ ابو سفیان بن حارس بھی آپ کے رضائی بھائی تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے رضائی بھائی تھے تو اس کی وجہ سے براکات ہوئی حضرت حلیمہ کے سعادیہ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتشیف آبی سے اونٹنی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا خوشک سالی اور کہات بہت زیادہ تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہر طرف جو ہے وہ خیر ہی خیر رکھتی جب واپس ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں رہنے لگے تو جب تھوڑے بڑے ہوئے بکرییں چرانے کے لیے بھی تشیف لے جاتے تھے اور حضرت حریمہ سعادیہ بیان فرماتی ہے کہ لوگوں کی بکرییں بھی جاتی تھی چرنے کے لیے لیکن خوشک تھنوں کے ساتھ واپس آتی تھی خوشک تھنوں کی تھی ہر طرف اسی وجہ سے وہ خوشک تھنوں لیکن میری بکرییں بھی وہیں چرتی تھی لیکن ہمیشہ بھرے ہوئے دودھ کے ساتھ تھنوں کے ساتھ وہ گھر میں واپس آیا کرتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براکات تھی حضرت حریمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچنے کے ساتھ پہنچنے پر خیر قبیلہ بنو سعاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے یہ مشورہ ہوا کہ نہیں ابھی نہیں ابھی دوبارہ بنو سعاد چلے جائیں اور کچھ حرصہ گزارنے کے بعد پھر جب وبا ختم ہو جائے گی واپس تشیف جائے تو جب واپس گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک عجیب واقعہ پیچھ آیا وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسبے معبول بکرییں چرانے کے لیے تشیف لے گئے تھے اور بکرییں چرانے رہے تھے کہ اس دوران آپ کو آپ کی بہن نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ اور وہ وسارہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر جبرائیر علیہ وسلم تشیف لائے آپ کے مبارک سینے کو چاک کیا دل نکالا اور دل سے جو شیطان کا حصہ تھا شیطان کے حصے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اثارات کا جو ایک لوٹھڑا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اور قلبِ اتھر سے مکالا گیا اسے یہ کہہ کر گرا دیا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جنت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سینے کو دھویا گیا پانی سے اور پھر سیا گیا اور اس کے بعد دل کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا اور سینے مبارک کو چاک کر دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلادت کے چوتھے یا پانچویں سال واقعہ پیچھ آیا اور سینے مبارک کو چاک کیا گیا سلائی کیا گیا اس کے بعد تو اس کے نشانات بعد میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ موجود تھے تو شکے صدر کا واقعہ پیچھ آیا سینے مبارک کو چاک کرنا اس میں سے شیطان کا حصہ نکالنا اور پھر بعد میں دوبارہ سے اس کو سلائی کر دینا اپنی جگہ پہ رکھ کے یہ والا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا اور اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ چونکہ ڈر گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس دیئے گھر میں رنگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ ہو گیا تھا زرد ہوا ہوا تھا اور حضرت حلیمہ بھی ڈر گئی تو واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں والدہ محترمہ کے ساتھ رہنے لگے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کے اپنے آپ کے منحال گئیں اپنے میکے گئیں جب آپ کی عمر چھے برستی تا قریبا تو واپسی پہ جب یسرب سے واپس تشیف لارہی تھی تو یسرب کے قریب مقام ابواہ ہے وہاں پہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتخال ہوا اور خادمہ ام ایمن بھی ساتھ تھی ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشیف لائے ہیں تو والدہ محترمہ کے ساتھ آپ کو تقریباً ایک سال رہنے کا موقع ملا ہے بکیا زیادہ عرصہ آپ بنو ساد میں رہے والد کے ساتھ برگو رہنے کا موقع نہیں ملا والدہ محترمہ کے ساتھ صرف ایک سال رہے تو یہ بہت بڑا سہارہ ہے ان بچوں کے لیے جو یتیم پیدا ہوتے ہیں یا آزمائش آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ یتیم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ والد کا انتقال ہو جاتا ہے بعض دفعہ والدائن میں سے دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر کوئی ایسا شخص ہو ان کے لیے بہت بڑا سہارہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرامی کہ ایک تو آپ یتیم پیدا ہوئے اور دوسرا جب والدہ محترمہ کے پاس آئے تو والدہ کا صاحبی آپ کے سر سے اٹھ گیا اور اپنے دادا جناب عبد المترب کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے دادا جو تھے جناب عبد المترب ان کی پرورش میں تقریباً آٹھ پرستک رہے اور مکہ مکرمہ کے سردار تھے بڑا پیار کیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے سایہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس بچھونے پر بٹھایا کرتے تھے جس پر خود بیٹھتے تھے سردار تھے اور اپنے لیے بچھائے جانے والے فرش پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جناب عبد المترب کہ بخدا بخدا میرے اس بیٹے کی تو بڑی ہی نیرالی شان ہوگی جب آپ کی عمر آٹھ سال ہوئی تو دادا بھی رخصت ہوئے اور رخصت ہونے سے پہلے آپ کے جو سکے چچا تھے یعنی جناب عبد المترب آپ کے ماں شریک اور باپ شریک دونوں طرف سے آپ کے یعنی جناب عبد المترب کی والدہ اور آپ کے والد محترم جناب عبداللہ کی والدہ دونوں ایکی تو جناب عبداللہ کی سپرد کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہوں نے کیا ہی کفارت کا حق ادا کی یعنی آخر تک اب حیران ہوں گے کہ شیب عبداللہ طالب میں محاصرے تک اور محاصرہ اٹھ جانے تک جب تک جناب عبداللہ کا انتقال نہیں ہو گیا اس وقت تک آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے دے بچبل میں پالا پوسا آپ کو جوان کیا شادی ہوئی شادی کا خطوہ بھی خود دیا اور شغل تجارت میں آپ کو منصری کر دیا نبوت مل گئی نبوت ملنے کے بعد جو آزمائشیں اور تکالیف آئیں جناب عبداللہ سینہ سپر ہو کے آگے کھڑے رہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور جناب عبداللہ طالب کا انتقال ہوا جس سال میں اس سال کو آپ نے عامل خزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے مجھے دوہرا غم ملا ہے میری شریکہ حیات کی طرف سے اور میرے محترم چچا کی طرف سے تو خیر آپ نے بڑی زبردست طریقے سے آپ کی کفالت کی اور میں نے شروع میں ارز کیا تھا جب ہم مسادر سیرت کی بات کر رہے تھے کہ ایک شیر و شائری بھی مستر ہے سیرت مبارکہ کے ہم تک پہنچنے کا تو جناب عبداللہ کو پہلے ناتگو شائر ہونے کا بھی حق حاصل ہے وہ شیر میں نے آپ کو سنایا تھا وَأَبْ يَدُ يُسْتَسْقَلْغَمَامُ بِوَجْحِهِ ثَمَالُ الْيَتَامَ وَعِشْمَةُ لِلْعَرَامِلِ کہ ہوا یہ تھا مرنسفیر رحمان مبارک پوری رحم اللہ نے نکل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے لوگ قاہد سے دوچار ہو گئے اور قریش نے جناب ابو طالب سے لوگ کے سردار تھے قاہد کی سکایت اچھا ہی اس میں سرداری کے حوالے سے بھی یاد رکھیں جناب ابو طالب کے فوراں بعد ابو طالب سردار نہیں بنے بلکہ آپ کے چچا زبیر سردار بنے تھے اور آپ کے چچا زبیر کے بعد آپ کے جو چچا جناب ابو طالب ہے یہ سردار بنے تو خیر جس وقت کہاتا ہے اس وقت سرداری جناب ابو طالب کے پاس دی وہ لوگ شکایت کیلئے ہے کہ بارش کیلئے دعا کر دیجئے شکایت کی قاہد کی اور التجا کی کہ دعا کر دیجئے تو جناب ابو طالب ایک بچے کا ہاتھ کھامے ہوئے برامد ہوئے بچے کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک دیا کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا گیا راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں بادلوں کا نام اور نشان تک نہیں تھا لیکن آپ نے دعا کی اس بچے کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ ان کو کھڑا کر کے اور دعا کے بعد بادل نہ ہونے کے باوجود اچانک بادل ہے اور اس زور سے بھی برسا کہ بادل میں سہلاب آ گیا اور شہر و بیابا جو تھے وہ بالکل شداب ہو گئے یہ جو شیر ہے وہ اب یدو یستس کل غامامو بھی وجہی ہی یہ شیر اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے شاید اسی موقع پر فرمایا یا اس واقعے کی طرف یہ شیر کمز کمی اشارہ ضرور کرتا ہے کہ وہ گورا اور شفید مکھڑا جس کو وسیلہ بنا کے بادلوں کے برسنے کی الٹجا کی جاتی ہے وہ یتیموں کا ٹکانہ اور بیواؤں کا بہت بڑا سہارہ ہیں تو جناب ابو طالب کی پرورش میں رہے آپ حتیٰ کہ بارہ سال آپ کی عمر ہو گئی اور بارہ سال کی عمر میں آپ نے چچا کے ساتھ شام جانے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ تجارت کے لیے وہ تشریف لے جائے کرتے تھے تو اسی سفر میں جو آپ کا پہلا ویلا سفر ہوتا ہے شام کی طرف اس میں جب آپ بسرہ پہنچیں تو یہ شام کا ایک شہر تھا بسرہ اگر آپ دیکھیں نا تو جیجے شمال کی جانب جیجی راہیز کی شمال کی جانب شام وہاں بسرہ فرانے نقشوں میں نظر آ جاتا ہے تو وہاں راہب تھا جرجیس نامی اس نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بلکہ وہ مختلف جو ہم پڑھتے ہیں کتب سیرت میں کہ آثار اس نے دیکھے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی دعوت رکھتی اس نے پورے قابلے کی اور اس کے بعد مشورہ دیا جرجیس نے کہ ان کو آپ اپنے ساتھ شام لے کے نہ جائیں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ان کو یہود پہچان نہ لیں کہ یہ نبی آخر زمان آگئے ہیں اور آپ کی جان کے در پیناہ ہو جائیں اس لیے جناب ابو طالب نے آپ کو اسی جگہ سے واپس بھی دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشیف لائے اور اس زمانے میں یہ آپ کا جو بچپن کہہ لیجئے یا لڑکپن کہہ لیجئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہوریت کیا ہوتی تھی کیا کام کیا کرتے تھے تو بکرییں چرائے کرتے تھے بکرییں چرانا ثابت ہے کوئی متعین کام نہیں تھا لیکن یہ بات تواتر سے منقول ہے کہ آپ بکرییں چرائے کرتے تھے بنی ساد کی بکرییں بھی چرائیں جو حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا اور چند قراریت کے عوض چند پیسوں کے عوض یعنی روپوں کے عوض عوض میرا کرتا تھا اہل مکہ کی بکرییں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ تھا اس وقت اچھا اس وقت جب آپی عمر پندرہ سال ہوئی تقریبا اس وقت دو بات گیات ہوئے ایک حربے تجار اور دوسرا حلف الفضول حلف الفضول پہلے ہوا لیکن جنگ ہے اس کے بعد ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں اس میں توڑی تفصیلات ہیں تو عمر آپ کی تقریبا جب یہ جنگ ہوئی اور یہ معاہدہ ہوا تقریبا پندرہ سالتی قریب قریب ہوں یہ دونوں چیزیں تو عربوں میں لڑائی کا مزاج تو تھائی شروع سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کی جو حالت تھی اور قبیلہ دو قبیلے سے بڑے بنو بکر اور بنو تقلب ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ گھوڑوں کی دوڑ ہوئی اور جو گھوڑا آگے بڑھ گیا ان آگے بڑھنے والوں کو اس وجہ سے زدو قب کیا گیا کہ آپ کا گھوڑا کیوں جیتی گیا اور پھر یہ لڑائی چلتی رہی اور یہ آخر میں جا کے پھر آگے دوسری قبیلہ کیس اور قبیلہ اعلان ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی قریش کے سارے کے سارا خاندان تھا بنو کی نانا بھی ان کے ساتھ شریک تھے تو اس وقت لڑائی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی اور قیس کے ساتھ اچھا قریشیوں کو اس وقت کمان کر رہے تھے حرب بنو امیہ بنو امیہ کے جدہ امدد اور بنو حاشم کا جھنڈا چونکہ سردار تھے زبیر جناب زبیر آپ کے چچا حضرت زبیر کے ہاتھوں میں تھا اچھا یہ لڑائی ہوئی اور لڑائی کا اپنا پس منظر ہے اس کے نتائج ہیں لیکن خلاصہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی کا اس طرح سے حصہ تھی کہ آپ امیہ چچاؤں کو پیر تھمایا کرتے تھے اور اس لڑائی کو فجار حرب فجار اس لیے کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں فجار کا معنی ہے گناہگار بھی کر سکتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان مہینوں میں لڑی گئی جن مہینوں میں لڑائی کرنا اس وقت کے قانون کے مدابق ٹھیک نہیں تھا یعنی عرب جو عربی تھے جزیر آرن میں انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ ہم پورا سال جس مہینے جس دن چاہیں لڑائی کر لیں چار مہینے ہم لڑائی نہیں کریں گے ذی قادہ ذی الحجہ محرم اور رجب حج کے جو مہینے تھے اور ساتھ ساتھ نے رجب کو ساتھ لگا کے محرم ان چاروں مہینوں کو گویا کہ یہ اس وقت سارے مہینے ہی آج کے بن جاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور سے قابلے آئے کرتے تھے اور ایک وقت تک گویا کہ آنے جانے میں ٹائم لگتا تھا تو یہ چار مہینے حاجیوں کے عزاز اور اکرام میں یہ تیہ کر رکھا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے لیکن یہ جنگ جو ہوئی جواب کی عمر مبارک پندرہ سال تھے چونکہ اس لیے اس جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے خیر یہ ایک اہم واقعہ تھا آپ کی مبارک زندگی تھا اور آپ نے پہلی جنگ میں اس طرح سے حصہ لیا کہ آپ تیر تھمایا کرتے تھے اپنے چچاؤں کو اور پھر معاہدہ ہوا حلف الفضول جو فضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی ذکر کیا کرتے تھے نبوت ملنے کے بعد بھی تو ہوتا اصل میں یہ تھا چونکہ عرب آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان لڑائیوں میں جب لڑائی ہوگی تو بہت سے لوگ جان سے جائیں گے اور جب لوگ جان سے جائیں گے تو اس سماج اور سوسائیٹی میں بیوائیں بھی ہوں گی اور یتیم بے سہارا لوگ بھی ہوں گے اچھا عربوں میں بہتاد ہوگی یتیم بھی اور بے یار و مددگار لوگوں کے بہتاد ہوگی اور جو بے یار و مددگار ہو جاتا تھا مظلوم ہوتا تھا اس کی کوئی داد رضی نہیں تھی کیونکہ آپ وہ شیر سن چکے ہیں کہ یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جائے کہ ظالم بنا رہنا اس وقت پرسکون زندگی وہ ان کا سکون ہوتا تھا لڑائی جگڑا کرتے رہنا اپنے آپ کو ظالم بنا کے رکھنا یہ ان کا سکون تھا اور جو بے یار و مددگار لوگ ہوتے تھے ان کا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تھا کمزوروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ظالم کمزوروں کا مال کھا جاتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو چند پارسان لوگوں نے مظلوموں کی حمایت کا ان کو خیال آیا اور اس پہ انہوں نے سوچ و بیچار کیا اچھا اس کو حلف الفضول کہتے ہیں اس لیے کہ ان لوگوں میں ایک فضل نامی آدمی بھی تھے اور فضل سے فضول ہو گیا حلف الفضول یعنی ایسے لوگوں کا معاہدہ جس میں فضل نامی لوگ بھی موجود ہیں یہ معاہدہ پہلے ہوا تھا میں جیسے پہلے حرز کر چکا ہوں ہروے فجار سے لیکن لوگ بھول چکے تھے پرانا معاہدہ تھا لوگ بھول چکے تھے تو آپ کے چچا جناب زبیر نے دوبارہ اس کو زندہ کیا تجویز پیش کی کہ اس طرح کا معاہدہ دوبارہ ہونا چاہیے اچھا حاشم زہرہ اور بنو تمین یہ تین قبیلے تھے یہ عبداللہ ابن جدعان اس وقت ایک صاحب تھے ان کے گھر میں جمع ہوئے حضرت زبیر کی تجویز پہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئے یعنی اس وقت جب آواز لگی تو ایک انوکھی آواز تھی چونکہ لوگ بھول چکے تھے اس معاہدے کو جناب زبیر کو خیال آیا اور دوبارہ سے آواز لگی لوگ جمع ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اچھا اور اس وقت پھر یہ معاہدہ ہوا یہ ایک پسے منظر ہے اس واقعے کے یا اس معاہدے کے وجود میں آنے کا دوسرا پسے منظر یہ ہے کہ قبیلہ زبیر کا ایک آدمی سامان مکہ میں لائے تھا یعنی ایک صاحب مکہ میں سامان لے کے آئے تھے اور وہ سامان جب لائے تو انہوں نے اپنا سامان آس ابن وائل کو بیچا سامان اسے نہیں لے لیا لیکن قیمت نہیں دی آدمی پردیسی تھا آجنبی تھا اور آس جو ہے وہ مکہ کا شہری تھا اس نے سامان خریدا اور پیسے نہیں دیئے اور یہ کہا دیا کہ میں نہیں دوں گا اب یہ جو آدمی باہر سے آیا تھا یہ پھر دردر کی لگا خاکچان نے کوئی شروعائی نہیں ہو رہی تھی تو جبل ابو خبیس پہ چڑھا اور اپنی مظلومیت پر اس نے چند اشار کہے یہ اشار سنکے جنابی زبیر ابن عبد المطلب کو خیال آ گیا اور پھر سے وہ معاہدہ تازہ ہوا اور لوگوں کو آپ نے متوجہ کیا گویا کہ جو بھی پسے منظر ہو خیر یہ معاہدہ وجود میں آیا اور پھر آپ نے ایک تو اس واقعے میں جو آدمی مظلوم تھا اس کی دادرسی کی آج سے اس کی رقم واپس دلوائی اور ساتھ میں آئندہ کے لیے یہ تجویز رکھی اس پہ انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے مظلوم کی دادرسی ہونی چاہیے لہذا ہم چند نقاط پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو ایک معاہدہ ہوا وہ معاہدہ کیا تھا اس کی چند ایک شکے میں نے یہاں پوٹ کہتی ہیں کہ ملک سے بدامنی دور کی جائے گی یہ جو لڑائی جھگڑے کی اور اب یہ کہہ لیں کہ توائف الملوکی کے ایک کیفیت بنی رہی ہے اس بدامنی کا خاتمہ کرنا نمبر دو مسافروں کی حفاظت کریں مسافر جو بھی ہوگا جس مقصد سے بھی آئے گا مسافر ہو ہم سے جنگ کرنے نہیں آیا وہ صلح کے ساتھ آیا ہے تو اس کی حفاظت ہوگی چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ زیارت کے لیے آیا ہے چاہے وہ حج کے لیے آیا ہے جس مقصد سے بھی آیا ہے تو اس کی حفاظت ہوگی غریبوں کی امداد کی جائے گی تو یہ بھی بڑی اچھی شکتی کہ غریبوں کا بھی ان کو خیال ہوا ورنہ ان لوگوں کے ہاں تو صرف جو جنگ میں ان کے کام آ جائے اور وہی گویا کہ ان کا وہ ہوتا تھا پارٹنر ہوتا تھا جس کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی تھی جس کو ٹیبل پر بٹھایا جا سکتا تھا لیکن جناب زبیر نے تحریک دی اور غریبوں کی امداد کے حوالے سے بھی اتفاق ہوا کہ ان کی امداد کی جائے گی اس کی جو بھی شکل ہو ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا ورنہ اس سے پہلے ہی تھا انصور آخا کا ظالمان و مظلوم مدد کرنی ہے ظالم ہیں یا مظلوم ہیں اپنے ہیں تو اس کی مدد کرنی ہے اور ظالم ہیں تو اس کے ظلم میں شریک ہو جانا ہے تو آپ نے یہ شکل بھی منظور کروائی اس وقت اتفاق ہوا کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا ملک سے بد امنی دور ہوگی مسافروں کی حواجت کی جائے گی غریبوں کی امداد ہوگی اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا یہ چند ایک شکلیں جنہیں وہ وجود میں ہیں تو خیر جناب ابو طالب کی کفیالت چل رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی آپ کا مقام کیا تھا جناب ابو طالب کی نظر میں کہ کس طریقے سے آپ کو وسیلہ بنا کے دعا کی جاتی تھی اور دوسرے نمبر پہ آپ کو شام کی طرف بھی لے جایا گیا سفر تجارت میں لیکن واپس ہو گئے بہرہ راہب کی جرجیس راہب کے مشورے سے اور پھر حرب فجار حلف الفضول اور اس کی مقصود شکیں وہ آپ کے سانے آگئیں ہیں جناب ابو طالب کی کفالت ہے اس دوران واقعہ پیش آیا خانہ کعبہ کی تعمیر کا اور خانہ کعبہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دو مرتبہ ہوئی ہوا یہ کہ مکہ کے اطراف چونکہ آج بھی دیکھیں تو مکہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ مقبول حاضر بھی نصیب فرمائیں ہم سب کو ہمارے عزہ و اقربہ کو بھی نصیب فرمائیں تو مکہ کے اطراف میں پہاڑ ہیں بارشی جب ہوتی تو پانی شہر اور خانہ کعبہ میں آ جائے کرتا تھا کیونکہ کعبہ جو تھا وہ نشبی جگہ پہ تھا اور چھت بھی نہیں تھی اچھا امارت کیونکہ بہت خستہ ہو چکی تھی تو اس وقت روگوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا جائے دو مرتبہ تعمیر ہوئی پہلی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً دس سال تھی اور دوسری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً پہنتیس سال تھی اچھا جب پہلی تعمیر ہوئی اس وقت بھی آپ نے تعمیر میں حصہ لیا اور دوسری جو تعمیر ہوئی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت خانہ جنگی کے ایک قیفیت بن چکی تھی اس کا خاتمہ کیا پہلی تعمیر کے حوالے سے میں نے ارز کر دیا کہ پسے منظر یہ تھا کعبہ کو تعمیر کرنے کا دوسری مرتبہ بھی تقریباً یہی پسے منظر تھا کیونکہ کعبہ تو اسی جگہ پہ ہے نا بارشیں ہوتی تھی سالہ سال تھی تقریباً بیس سال گزر گئے مزید پچیس سال تو لوگوں نے کہا دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں اور اس وقت ایک اور بھی اس کی وجہ بنی دوسری تعمیر کی کہ آپ نے کال دیکھا تہامہ میں نے کہا تو جو ساحلی پٹی ہے اسے تہامہ کہتے ہیں وہاں بندرگاہ تھی جدہ کی اس وقت اس کا نام اور تھا لیکن جدہ کے قریب کوئی رومی جہاز جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اور جہاز میں اور بھی بہت سے سامان نکلا تھا کل اگر میں نے آپ کو وہ کتاب چاہ بیجا ایلاف کا اس میں بڑی تفصیل سے یہ چیز نکل کی گئی ہے کہ وہ جہاز جو ٹوٹا تو مکہ مغرمہ سے مضافعہ سے بہت سے لوگ بہاں چلے گئے جو لوگوں کی دیکھوال کر سکیں اور ساتھ میں جو سامان ہے وہ خرید سکیں اپنی ضرورت کا اپنے کام کا یہاں تک بھی ہوا کہ جو جہاز کے اس وقت سوار تھے ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ سامان جہاز میں جو بچ گیا ہے اسے مکہ میں لے آئیں وہاں بیچیں آپ سے ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا ٹیکس معاف کر دیا ان کو مکہ کیونکہ باہر سے کوئی اگر تاجر آتا تو اس سے ٹیکس دیا جاتا تھا ٹیکس بھی نہیں لیں گیا آپ آ کے بیچیں اچھا جہاز ٹوٹا تھا تو بڑے بڑے تختیں اس کے وہاں پہ نکل آئے تھے تو ولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ معروف سردار ہیں مکہ کے بڑے سردار تھے تو ولید ابن مغیرہ نے تختیں خریدے اور جو میمار تھا رومی میمار جہاز میں ساتھ آیا ہوا اس کو بھی ساتھ لائے جائے تاکہ تعمیر میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد دے سکیں اچھا تختیں خریدے گیا اور ساتھ میں اتفاق کیا اس وقت مکہ مکرمہ کے دہائشیوں میں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے اور تعمیر میں ہر قبیلہ پیسے ڈالے گا رقم ڈالے گا اور حلال رقم سے تعمیر میں حصہ لے گا حرام کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے تو یہ سارا نظم ہوا اس طریقے سے یہ ہو گیا کہ اس کا پسے منظر بنا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی اچھا تعمیر ہوتی رہی تو حتیم والی جگہ دیواریں جو بنی اس کی تفصیل ہے کہ ہر ہر دیوار کس کس قبیلے کے حصے میں آئی تو پہلے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی آج جو حتیم والا حصہ ہے یہ بھی شامل تھا اس عمارت میں یہ بھی اس عمارت میں شامل تھا گویا کہ دیوار جو تھی وہ حتیم تک آئی ہوئی تھی لیکن چونکہ اتفاق کیا تھا اس وقت کے باسیوں نے مکہ کے باسیوں نے کہ حلال رقم استعمال کرنی ہے تو وہاں جا کے رقم ختم ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے دیوار اسی جگہ سے بھوڑ دی اور حتیم والا حصہ باہر نکال دیا اچھا آج بھی حتیم حتیم تک جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عبرائیر علیہ السلام کے ذریعے جن بنیادوں پہ حضرت عبرائیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا آج انہی بنیادوں پہ ہے لیکن حتیم بھی اس کا حصہ ہے یہی وجہ کہ اگر کوئی صاحب تواف کرتے ہوئے حتیم اور خانہ کعبہ کے درمیان سے گزر جائیں تو ان کا تواف نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے خانہ کعبہ کا تواف کی نہیں ہے تو اندر سے گزر گیا تواف تو اس کے عد گرد ہوتا ہے تو حتیم والی جگہ جو ہے وہ رہ گی خیر یہ ایک اہم پوائنٹ تھا اور دوسرا جو بہت اہم تھا وہ حجرِ اسبد کو اپنی جگہ پہ نصف کرنا تھا کیونکہ خانہ کعبہ میں تقسیم تو ہوگی تھی کہ یہ والی دیوار پلان قبیلہ اور یہ یہ قبیلے مل کے تعمیر کریں گے یہ والا حصہ پلان تعمیر کرے گا لیکن حجرِ اسبد کے حوالے سے کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا اور حجرِ اسبد فضیلت کی چیز تھی اس کو نصف کرنا تو جب اس کی تنسیم کا وقت آیا تو سارے آپس میں ایک دوسرے کے اسے گتھم گتھا ہونے لگے اختلاف ہو گیا کہ کون سا قبیلہ اسے نصف کرے گا اچھا وہاں شاید ولید ابن مغیرہ نے یہ تجویز دی کہ کل سب سے پہلے قابہ میں جو صاحب تشریف لائیں گے انہی کو حکم بنا دیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو قابلے کو بلو گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جن تشریف لائے یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی بڑا ہے پور حکمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس وقت کہ تشریف لائے آپ کی سامنے مقدم سب نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ان پر راضی ہیں ان سے بہتر حکم کوئی بن نہیں سکتا ان سے بہتر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا گیا اور آپ نے ایک چادر منگوائی فرمایا کہ حجرِ اسود کو اس میں رکھ دیا جائے اور ہر قبیلے سے کہا کہ اپنا اپنا ایک نمائندہ دے دیں سارے نمائندے اس چادر کو اٹھائیں اور اٹھا کے حجرِ اسود کی جگہ تک لے کے ہیں وہ سارے کے سارے خوش ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار میں حجرِ اسود کی تنصیب کے لیے ہر ایک نے چادر کے پلو کو پکڑا حجرِ اسود اس میں رکھا گیا اور حجرِ اسود کو اس چادر میں رکھ کے مقام کی جگہ اس کی جگہ تک لے گئے اور جب وہاں پہنچا تو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرِ اسود کو اٹھایا اور جس جگہ آج نصب ہے اس جگہ پہ نصب فرمایا اس طریقے سے وہ قریش کا جو نزا تھا جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا خیر خانہ کعبہ کی تعمیر یہ اہم واقعہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیسے سے پہلے اسی طرح سے جب آپ نے دیکھا کہ لڑکپن میں آپ بکرییں چرائے کرتے تھے جب آپ جوان ہو گئے تو اس وقت پھر آپ نے شغلِ تجارت کو اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت تاجر معروف ہوئے صادق اور امین کے طور پر معروف ہوئے اور تاجر ہونے کے لئے ضروری تجارت میں کوئی بھی کام کریں اس میں ایک تو تاجر پر اعتماد ہونا چاہیے اعتماد کا اصحابہ تھا جب وہ نیک ہو سچا ہو وادگا پکا ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے یہ صفات کس میں تھی اس وقت کسی میں بھی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان میں آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں صادق اور امین کے نام سے معروف ہوئے آپ کے دوست کے صاحب حضرت صاحب اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لئے مختلف مبالک میں تشریف لے گئے آپ کا یمن میں جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شغول تجارت کے لیے اور شمن شام یمن کی طرف تو عام قابلے جائے کرتے تھے لیکن عومان کی طرف بھی آپ کے آنے کے کچھ آثار نکل کی ہیں ڈکٹر حمید اللہ صاحب نے اور انہوں نے یہ تک دعویٰ کیا ہے کہ ممکن ہے چونکہ عومان یہ برے صغیر کے بہت قریب ہے تو ڈکٹر حمید صاحب نے یہ نکل کیا ہے کہ عومان میں ہندوستان کے تاجر بھی جائے کرتے تھے ہندی تلواریں بڑی مشہور تھی عرب شائری میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور ہندوستان کے مسالے بھی بڑے مشہور تھے تو ہندوستان سے تاجر عومان جائے کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شغل تجارت کے لیے جس طرح شام گے یمن گے عومان کی طرف بھی تشریف لائے تو ممکن ہے کہ آپ کی ملاقات کچھ ہندوستانی تاجروں سے بھی ہوئی ہو برے سہیر کے تاجروں سے بھی ہوئی ہو یہ ان کا گویا کہ امکانی نویت کا دعویٰ ہے اور جس پہ ظاہر بات ہے کہ اقلی نویت کے دلائل موجود ہے لیکن کوئی اس طرح کی واضح نص ہمارے ساتھ میں موجود نہیں ہے خیر آپ نے تجارت کو اختیار کیا اور ایک مرتبہ جب آپ معروف ہوگے تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شراکت ہوئی آپ نے اپنا سامان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شام روانہ کیا تاکہ وہاں آپ اس سامان کو فروح کریں اور آپ کے ساتھ اپنے غلام محسرہ کو بھی بیجا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حضرت خدیجہ کا سامان لے کے گئے پہلے سے زیادہ نفع ہوا اور آپ کے غلام محسرہ نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ جیسا صادق امین معاملات کا صاف وعدے کا پکا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا تو اپنے نفع کو دیکھ کے یعنی جو اس سال نفع کمایا اور ساتھ میں اپنے غلام کی اس شہادت کو دیکھ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامیں نکاح بھیجا حضور خدیجہ کی طرف سے آیا عمر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پچیس سال تھی اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً چاری سال تھی ایک روایت کے مطابق حضور خدیجہ کی عمر بھی اس وقت تقریباً پچیس سال یہ ایک روایت ملتی ہے لیکن معروف یہی ہے اور زیادہ تر جو قول ہے مستند قول جیسے اکتیار کیا ہے بڑے زیادہ صیرت نگاروں نے وہ یہی کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت چاری سال تھی تو خیر آپ کا نکاح ہوا اور جنابِ گھر کے افراد میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنابِ ابو طالب اور دیگر افراد شریک ہوئے اور نکاح کا خطبہ جو ہے اس وقت خطبہ ہی ہوتے تھے نکاح کے اور وہ خطبہ جو ہے دونوں طرف سے ہوتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنابِ ابو طالب نے پڑا اور خطبہ نکاح دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا سلسلہ بھی چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا چرچہ بھی جیسے جیسے آپ کی تجارت معروف ہوئی آپ کے اخلاق کے چرچے بھی ہوتے رہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق امین ہونا وعدے کا پکا ہونا معاملات کا صاف ہونا اور ہر طرح سے جو اخلاق کی کوئی بھی وصف عالی سے عالی ہو سکتا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود بھی تھا اور مکہ مکرمہ میں وہ معروف اور معلوم بھی تھا لوگ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن سقات کی حامل شخصیت ہیں تو خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی پچیس سال کی عمر میں شگل تجارت چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسس سے پہلے تقریباً تین سال آپ کو خلوت حب و علیہ الخلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہونے لگی تنہائی پسند ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کئی دنوں کا سامان لے کے توشہ لے کے مکہ مکرمہ کے قریب میں ہرا نامی جو غار ہے وہاں تصیف لے جائے کرتے تھے اور دنوں وہاں رہا کرتے تھے اور وہاں غروف فکر فرمایا کرتے تھے وہاں آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی التحنس التعبد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غروف فکر فرمایا کرتے تھے مظاہر فطرت میں اللہ رب العزت کی کائنات میں غروف فکر فرمایا کرتے تھے اور یہی غروف فکر تھا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غروف فکر اس کی بڑی اپنی تازیر ہے طاقت ہے غروف فکر کرنا چاہیے ہر انسان کو کرنا چاہیے مسلمان کو کرنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان تین سالوں میں غروف فکر فرمایا کرتے تھے اور یہ غروف فکر کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ نے ساڑھے تیس سال کے مختصر سے عرصے میں لوگوں سے ان دیکھے بن دیکھے خدا کو تسلیم کروا کے زمانے کی تقدیر بدل دی اور یہ ایسے ممکن نہیں ہوا ظاہر بات ہے کہ اس کے پیچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی مدد و نصرت بھی تھی اور ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بھی تھی غروف فکر تھا تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے بیست مبارکہ تک کی زندگی تک خلاصہ کیا ہے ولادت سے قبل یعنی جو اب تک ہم گفتگو کر چکے گزجتا سیشنز میں اگر اس کو سمارائز کریں تو ولادت سے قبل دنیا سیاسی اخلاق کی مذہبی حوالے سے انتہائی درجہ کی پستی کا شکار تھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں سیاسی پلٹیکلن اس وقت جو طاقتیں تھی پریشن ایمپائر رومن ایمپائر اور وہ جو طاقتیں تو تھی لیکن وہ خود اخلاق کی انہیتات کا شکار تھی کوئی ان کے اندر یعنی ایسی چیز موجود نہیں تھی جن کو کہا جا سکے کہ اخلاق کی ایسے بارچہ کی بھی واقعیتا ان کو قیادت کا حق حاصل ہے ایک تو ہے کہ آپ کو بزور طاقت آپ کو اختیار مل گیا دوسرا ہے کہ اخلاق کی جواز بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو اخلاق کی جواز ان کے پاس موجود نہیں تھا تو دنیا کی سیاسی اخلاق کی مذہبی حوالے سے جو دنیا تھی وہ انتہائی درجہ کی پستی کا شکار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے گرانوں میں سے سب سے معزز گرانے میں ہوئی آپ کی پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی آپ نے زندگی ابتدائی چار یا پانچ سال قبیرہ بن سعج کے دہاتوں میں گزارے جس کی وجہ سے قبیل رسم بھی تھے فسیح اللہ علیہ وسلم بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے سب سے زیادہ پسی اور لیسان بچپن سے ہی پیشانی اور سب سے زیادہ بہادر بھی تھے واقعات ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک رات پہ لوگ گھبرا کے اٹھے اور بڑا شور ہوا یہ مدینہ منورہ کی بات ہے اور لوگ گھبرا کے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور جب باہر نکلے تو دیکھا کہ آگے گھوڑے کی پشت پہ سوار ایک صاحب تشیب لا رہے ہیں جب قریب پہنچے تو لوگ حیران ہوئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرامی ہے اور آپ فرمانے لگے کہ گبرانے کی کوئی بات نہیں میں دیکھ آیا ہوں کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی دشمن نہیں ہے کوئی حملہ نہیں ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے تمام جنگوں میں غزوات میں آپ شریک ہوئے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور فسیح اللہ لسان بھی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابی یعنی احادیث مبارکہ زہیرہ احادیث میں سے چھوٹے چھوٹے جملے اور ان کے اندر یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ دریاء باکوزہ کے مصداق ہیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں معانی کا سمندر اپنے اندر رکھتے ہیں تو خیر پہلے پانچ سال خلیلہ بنوساد میں گزرے بچپن سے ہی پیشانی نبوت پر زکاہ اور سمجھداری نمائن آپ نے دیکھا جنابی عبدال متنب کیا کہا کرتے تھے ابھی عمر آپ کی آٹھ سال تھی ساتھ آٹھ سال فرمایے کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی شان نیرالی ہوگی بڑا عظیم شان ہوگا عقل مندی اور عصالت رائے میں بھی آپ کا کوئی شانی نہیں تھا آپ کی ابتدائی زندگی اور بچپن اس وقت کے عام لوگوں کی طرح ہی گزرہ حتیٰ کہ آپ نے چند قراریت کے عوض چند پیسوں کے عوض اہل مکہ کی بکنییں بھی تو کوئی کام بھی حکیر نہیں ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب علیہ وسلم نے یہ کام کروا ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں تو آپ پہلے دن سے ہی امام الانبیاء ہیں آپ پہلے دن سے ہی اللہ کی نظر میں محبوب ہیں لیکن آپ سے یہ کام کروا کے آج کے مزدوروں کو یہ سکھایا گیا آج کے دھیاری داروں کو یہ سکھایا گیا کہ کوئی بھی کام ہلکا نہیں ہوتا اللہ کے محبوب سب سے محبوب ہستی میں پکر یہ چرائی ہیں اور اس کے عوض میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ بھی پا رہا ہے تو خیر خلاصہ ہم جگر کر رہے ہیں زندگی تو اس وقت کے عام لوگوں کی طرح ہی تھی لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے ہم عمروں کے ساتھ لہول آگ میں شرکت نہیں کی بعض دفعہ اس طرح کا خیال آیا ایک شادی تھی جانے کا تو اللہ نے نیند تاری کر دی صورتہ کاب صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی آلت میں رہے تو کبھی بھی آپ لہول آگ میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے بیٹھتے تھے آپ کے دوست بھی جیسے آپ نے حضرت صاحب کا تذکرہ پڑھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ پڑھا تو تھے لیکن کبھی بھی لہول آگ میں کسی کا وہ بھی نہیں شریک ہوئے اور یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی شریک نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوان عمری میں ہی صادق و امین درست معاملگی وفائے اہد اور پاکیزہ جندگی کی حوالے چاہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یعنی کوئی جوان ہو اور اس کی جوانی کی شہادت اس کی پاکیزگی کی شہادت اس کے محلے والے دیں اس کی گلی والے دیں اس کے قبیلے والے دیں اس کے شریکے والے دیں یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اور پورا مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصاف کا گواہ تھا نبوہ سے یہ آپ نے پڑھا ہوگا ابو جحل بھی کہا کرتا تھا کہ محمد ہم آپ کی تقذیب نہیں کرتے ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہم آپ کو جھٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغاب آپ لے کے ہیں ہم اس کی تقذیب کرتے ہیں ہمیں وہ گوارہ نہیں ہے ہم اسے قبول کرنے کیلئے تیار نہیں اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے الہوں کی مضمت کی گئی ہے خیر نبوہ سے پہلے بترتیب بارہ پچیس سال کے عمر میں آپ نے دو مرتبہ شام کے شہر بسرہ کا سفر کیا نبوہ سے کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خلوت اور گوشہ نشینی کی محبت ڈال دی تھی آپ غارِ حراتِ شریف لے جاتے ہیں باری تعالیٰ کی نعمتوں قدرت کی نشانیوں میں غروفی کر فرمایا کرتے تھے اور اللہ رب العجت کی اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے آج ہمارا سیشن یہیں تک جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم نے ولادت سے قبل واقعہ فیل سے شروع کیا اور واقعہ فیل سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے تاکہ ہم پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں مکی دور کو شروع کریں گے اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لیا وہ حیرہ سے اتر کے قوم کی طرف کیسے تشریف لائے آپ کی حالت کیا تھی اور وہ نسخہ کی میاں کیا تھا جس سے آپ نے زمانے کی تقدیر بدلی ہے تو انشاءاللہ اندہ دو سیشن میں ہمارے سامنے آئے گا ابھی سوالات لے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کریں گے جن کے سوالات ہیں وہ ریز ہینڈ کا اپشن استعمال کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کریں سوالات لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کریں گے سر ارسلام اللہ خان صاحب اسلام علیکم سر جی واریکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر حدر آباد سر ارسلام اللہ خاندرس کر رہا ہوں سر مجھے دو سوال تھے میرے ایک تو سر یہ کہ آپ علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تیہامی بھی آتا ہے جبکہ آپ علیہ السلام تو حجاز میں پیدا ہوئے تھے اور تیہام کی طرف آپ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ناموں میں یہ نام کیوں آتا ہے اور آپ علیہ السلام سے ایک سمندر کا سفر جو ہے وہ بھی ثابت ہے یا نہیں دیکھ تو یہ میرا آپ سے سوال تھا اور اس کے علاوہ دوسرا ایک سوال تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس عرب کے معاشرے کے اندر اگرچہ ان میں بازاروں خامیاں تھیں برائیاں تھیں مگر یہ اس بات کا کریٹٹ بہرحال ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے جو خصائص تھے شمائل تھے جیسے کہ سادھے فرامین ہونا اس کو انہوں نے بہرحال انڈورس کیا انہوں نے مانا کہ سادھے فرامین ہیں آپ علیہ السلام پر اثر نام اچھا آج کے ہم عاشرے میں سر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سادھے فرامین ہو تو کوئی شخص اس کو سادھے فرامین کہنے کا بھی روادار نہیں ہے ہمارا معاشرہ تو اس لحظ سے ان سے بھی زیادہ پستی شکار ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کا کریڈٹ تک دینے کے روادار نہیں ہے ہمارے ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ حقیقت ہے ہم بات کر چکے ہیں اس وقت عربوں کے حوالے سے کہ ان میں بہت سے اچھے اصابی تھے جن میں یعنی فسیح اللیسان تھے وہ بات کے سچے تھے وعدے کے پکے تھے آپ نے پڑھا وہ والا واقعہ جو حضرت ابو صوفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ نے صلاح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کیے تھے اور ایک خطہ اپنے کیسر کو بھی بیجا تھا اور کیسر جو رومن ایمپائر کا بادشاہ تھا ان دنوں میں شام آیا ہوا تھا اچھا ادھر سے خط گیا ادھر سے جنابی ابو صوفیان تجارتی کافلہ لے کے شام پہنچے ہوئے تھے کیسر بڑا سمجھدار آدمی تھا کیسر کے دل میں اسلام بھی گھر کر گیا تھا اور انگر بات ہے کہ اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ دیکھنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے تو تجارتی کافلہ جو اس وقت آیا ہوا تھا شام میں اس نے کہا کہ دیکھو اس پیغمبر جو اس کی طرف سے خط آیا ہے ان کے جاننے والوں میں سے اس کے علاقے میں سے کوئی صاحب تو نہیں آئے ہوئے یہاں اچھا جب دیکھا گیا جا کے دیکھا تو جنابی ابو صوفیان رضی اللہ عنہ وہ ملے تو وہ ان کو ساتھ لے گئے ان کو کہا کہ بادشاہ نے بلائے اچھا جب بادشاہ کے دربار میں وہ پریشان ہوگی جنابی ابو صوفیان رضی اللہ عنہ جب پہنچے وہاں پہ تو بادشاہ نے کہا میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے صحیح صحیح جواب دینے اور جو آپ کے قبیلے کے دوسرے لوگ تھے ان کو پیچھے کڑا کر لیا آپ کی پشت کی پیچھے اور ان کو کہا کہ اگر یہ کوئی غلط جواب نہیں ہے تو آپ نے پیچھے سرحل آنا ہے یعنی حضرت ابو صوفیان کو اپنی طرف رکھ کر کے اور پیچھے قبیلے والوں کو جو کافلے کے دوسرے لوگ تھے کہ آپ بھی چونکہ اسی علاقے کے ہیں اگر یہ غلط جواب نہیں ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے اچھا حضرت ابو صوفیان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے مختلف سوالات کیے اور سب کی انہوں نے صحیح صحیح جواب دیئے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ غلط جواب دیتے تو پیچھے سے سرحل ہل جانا تھا اور پتہ چل جانا تھا کہ غلط جواب دی رہے ہیں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو صوفیان رضی اللہ عنہ نے فرماتا ہے مجھے یقین تھا کہ اگر میں جھوٹ بھی بولوں تو پیچھے سے کوئی بھی سر نہیں ہلائے گا کیونکہ میں ان کا سردان تھا اور اتنا تھا کہ وہ میرے کسی بات پہ سر نہیں ہلائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا کہتے ہیں میں نے جھوٹ کیوں نہیں بولا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں واپس آؤں گا مجھے کہیں گے کہ عربی ہو کے جھوٹ بولتے ہیں عرب ہو کے جھوٹ بولتے ہیں یہ وجہ تھی جس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بولتے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صداقت اس حد تک تھی وقیہ بھی اصاف تھے اور میں نے ارض کیا کہ ان کو پوزیٹیو استعمال نہیں کیا تھا انہوں نے نیگٹیوی بہت سارے اصاف کو استعمال کیا اپنی بہادری کو ظلم و ستم کے لیے روٹ خزوٹ کے لیے استعمال کیا تو اس سے زیادہ نیگٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے تو خیر یہ ان کے اصاف تھے یہ ہمارا ثانیہ ہے اگر کسی جگہ پہ کسی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کسی کے اچھے اصاف کو تسلیم نہیں کیا جاتا تعریف نہیں کی جاتی اس کی حصلہ افضائی نہیں کی جاتی ظاہر بہت سارے ہیں اور یہ ہم سیرت جو پڑھ رہے ہیں یہ اپنا محاصبہ کے لیے کہ ہم دیکھیں کہاں کمی آ رہی ہے اس کمی کا تداروگی آ جائے سے بہت شکریہ ساکیب شہزاد شاہد جی اسلام علیکم سر ایک تو بہت شکریہ بہت اچھا اور ڈیٹیل سے آپ پڑھا رہے ہیں اللہ آپ کو جزا دے تو اب اصل میں تھوڑے سے یہ جو تاریخی حقائق ہی ہیں تو محققین کی بس ایک وہ رائے مجھے پتا چلی تھی تو میں نے کہا کہ وہ آپ سے شیئر کر دوں اور آپ بھی اس پر کمنٹ کر دیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے بارے میں ہیں کہ وہ چکے بنو زہرہ سے تھی اور بنو زہرہ جو ہے وہ کریشی قبیلہ ہے حضرت صاحب بن نبی وقاس اور حضرت عبد الرحمن بن نوف یہ دونوں بھی بنو زہرہ سے ہی ہیں تو ان کا تعلق یسرب سے نہیں تھا یسرب سے بسیکلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا حضرت عبد المطلب ہیں ان کا تعلق تھا تو وہ جو کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کا ننہیال تو وہ ننہیال ایکچول ان کے دادا کا ننہیال تھا جبکہ بی بی جو آمنہ ہیں وہ مکہ سے ہی بلاؤنگ کرتی تھی کرایشی تھی شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ صحیح فرمارے ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ محترمہ کی طرف سے بھی نصر جا کے اپنے والد والے نصر میں مل جاتا ہے حسیح میں کلاب میں ملتا ہے مرہ میں یہ کام میں مجھے آپ exactly یاد نہیں لیکن وہ مل جاتا ہے تو اس لیے وہ ننہیالی یا ددہالی کسی عنوان سے بھی آپ اس کو تعبیر فرما سکتے ہیں اللہ آپ کو ایک جا کہنے دا بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم جی محمد عمران صاحب جی عمران صاحب موسیلی آپ کو مائک مجھ سے ہون نہیں ہوتا اللہ وہ علم جی مسیوسرا خالق صاحب آپ لکھ کے سوال کر سکتے ہیں خواتین لکھ کے سوال کر سکتے ہیں خواتین چیڈ بوکس میں لکھ کے سوال کر سکتے ہیں جی وسیم خان صاحب جی وسیم خان صاحب جی کسی نے چیڈ بوکس میں لکھا ہے کعب بن مرہ پہ ملتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اس کی وہ فرما دی اچھا وسیم صاحب آپ کا مائک نہیں ہون ہو رہا زونگ سے ہمارے دوست ہیں وسیم صاحب جی وسیم صاحب مائک ہون ہے بات کیجئے اچھا مائک نہیں ہون کر پا رہے یہ مائک ہون ہے لیکن آواز نہیں آ رہے اچھا سوالات پہ کلاس ہمیس ہوگی لکھ رہی ہیں اس را صاحب ہماری ہیں تو وہ یوٹیوب پہ ہم نے اپلوڈ کر دیئے ساتھ ساتھ ہم کوششی کر رہے ہیں کہ وقت پہ آپ کے پاس پہنچ جائے کریں اور لنک بھی شیئر کر رہے ہیں گروب میں تو مجھے امید ہے گروب میں اگر آپ موجود ہیں لنک وہاں موجود ہے تو وہاں سے آپ لیکچر جو ہے وہ بزشتہ ساری لیکچر سن سکتی ہیں جی بہت شکریہ میرے خیال میں سوالات ختم ہوگئے اچھا یہ گلہ بانی کی حوالے سے اس میں بڑا دلچسپ مختلف وہ نکل کی جاتی ہیں مختلف وجوہات نکل کی جاتی ہیں کہ سارے امبی اکرام سے بکرییں کیوں چڑھوائے گی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بکری کی طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا آپ کسی نے اگر دھیات میں زندگی گزاری مجھے بھی تحفاق ہوئے ہم نے گاؤں میں بکرییں رکھی بھی ہوئی تھی ہمیں بھی بکرییں ایک درجے میں چلانے کا بھی اتحفاق ہوئے تو بکری جو ہے نا یہ ٹھہبت ہی نہیں ہے ایک جگہ پہ ابھی اگر ان کے آپ میمنے دیکھیں نا چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں تو اگر اس کو آپ ابھی ادھر چھوڑیں گے نا تو آنکھیں تھوڑی سی آپ کی ادھر ادھر نہیں ہوں گی تو وہ غائب ہو جائیں گے گویا کہ ان کو سنبھالنا شاید جانوروں میں سب سے مشکل ہو جائے تو انبیاء اکرام علیہ السلام سے بکرییں اس نے چلائے گی تاکہ وہ گلہ بانے جنہوں نے انسانوں کے گلے کو چلانا ہے اس کی قیادت کرنی ہے جس طرح بھی جائے جتنا بھی کیوں نہ بہکنے والا ہو مزاج اتنا ڈھل جائے اور تحمل اتنا زیادہ آ جائے کہ وہ کسی قسم کے مزاج کے سامنے آنے سے اکتائیں نہیں کبھی بھی دعوت سے نہ ہو یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کبھی بھی اپنی دعوت سے نہیں اکتا ہے حتیٰ کہ بعض انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امت نہیں ہوگی ان کے ساتھ کوئی امت نہیں ہوگی لیکن کبھی بھی کسی نبی کے حوالے سے امروی نہیں ہے کہ وہ اپنی دعوت سے اکتا گیا تو یہ اللہ رب الرجت کا خاص فضل تھا اور یہی یقیناً اور بھی بہت سی اکتب ہیں حمید اللہ صاحب نے کتاب لکھی اردو میں بھی موجود ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آپ کے معاہدات وہ سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں اردو میں میرے خیال میں اس کا تلجمہ ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی وسیقاجات یہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ سیاسی وسیقاجات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارے خطوط اس میں مل جائیں گے اچھا یہ کسی نے وہ بات لکھی leadership qualities تو ظاہر بات ہے انبیاء سے بڑا leader کون ہوتا ہے اور ہمارے جو leaders ہیں ان سے بھی بکری ہیں تھوڑی سی چلوانی چاہیے لیکن وہ qualities جو ہیں وہ سب کے اندر خیر اس کے علاوہ بھی آ جاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں اپنا لیزام ہیں تو انبیاء اکرام علیہ وسلم سے چلوائے گی ہیں تو یقیناً اس کے اندر حکمتیں ہیں leadership qualities والا پہلو بھی ہوگا جی چلیں میرے خیال میں آپ کے سوالات ختم ہوگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اب پیر کو ہماری ملاقات ہوگی ہفتہ اتوار دو دن چونکہ چھٹی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ آپ یقیناً چھٹی کو محسوس کریں گے اگر اس کو روکا گیا تو ہفتہ اتوار دو دن نہیں ہوگی کلاس پیر سے انشاءاللہ دوبارہ ہماری کلاس ہوگی خوش رہیں سکون میں رہیں ایک دوسرے کو دعاوں میں شریک رکھیں سیرت کے تذکرے کریں پڑھیں متعلق کریں دو شیفتی کسرت کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیالتا فرما ایک دوسرے کو دعاوں میں بھی شریک رکھیں آئندہ سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ